آئیے ان سے ملتے ہیں پلیز بتاں باتیم آپ بھی میرے چلیں آئیے آئیے اور آپ بات کرتے ہیں ضرور وائرہ اچھی اوکے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کتے بہن بھائی ہیں آپ کے چھے تو چھے کے چھے پڑھتے ہیں کس صرف آپ پڑھتی ہو چھے کے چھے تو یہ مطلب کیسے تم لوگوں کو ہوا شوق کہ سب نے پڑھنا ہے کس نے سمجھایا امی ابو پڑھے لکھے ہیں جی ابھی ابو پڑھے لکھے ہیں فیرین گھرڈ ابو کیا کرتے ہیں شیٹرنگ کا کام زبر شیٹرنگ کا کام کرتے ہیں آج بتانا اس بات پر ہمیشہ فخر کرنا چاہئے کہ میرے ابو جو ہے وہ حنار لوزی کو پڑھتے ہیں ہمیشہ پراؤٹلی بتانا ہے سب کو کہ میرے ابو یہ کام کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے آتھ کھلاتے ہیں نہیں کسی کے سامنے کسی کے کام کرتے ہیں تو کس نے بتایا تھا کوئی سکول کے بارے میں ماما کی دوست نے ماما کی دوست بتایا تھا تو پھر اس کے بعد سارے بہن بھائی یہاں آگئے ہاں چھتی تو نہیں کرتی سکول کی کرتی کرتی ہو چھتی نہیں کرتی سکول کی تائم تو پہنچتی ہو بڑے ہو کیا بنوگی اچھا ٹیچر ٹیچر بننا ہے بھائی بھائی چلی جی کسی اور سے بھی بات کریں انشاءاللہ ایک دن یہی بچی اسی سکول میں ہی پڑھا رہی ہو بلکل بلکل کیوں نہیں ہاں بھائی اور کون مجھ سے بات کرے گا تم بڑی چپ بیٹھی ہو میں تمہارے پاس آ رہی ہوں ہے نا سب سے پہلے یہ کا ہو سب کو کا ہو کامرے میں دیکھتے میں دیکھتے تمہارا کا confidence level کتنا ہے بیٹی پڑھاؤ اسے مضبوط بناو بیٹی پڑھاؤ اسے مضبوط بناو بیٹی پڑھنے سے سے مضبوط ہی نہیں بنتی confident بھی بڑھتی بلکل تو بھائی آپ بتائیں آپ بڑی ہو کے کیا بننے والی ہے میں آرمی میں جاؤں گا یہ آرمی میں جائیں گی تو ڈاکٹر بنیں گی اس کا مطلب اچھے تمہارے بہن بھائی کتنے ہیں پانچ پانچوں کے پاس پڑھتے ہیں کی نہیں چار پڑھتے ہیں ایک چھوٹی گھر پہ ایک چھوٹی تو چھوٹی کو تمہیں کہنا ہے نا امی کو آپ اس کی امی ہے ہاں جی اس سال اس کا اس کا بھی ایڈمیشن آپ کو شوق ہے کہ آپ کے بچے پڑھیں ماشاءاللہ سے میری چار بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے تو میں کیوں نہ پڑھا ہوں اپنی بیٹیوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ کیوں نہ دوں جب مل رہا ہے آپ کو کتنا پڑھی بھی ہیں میں خود میٹرک کیا اچھا چلیں یہ بھی اچھی بات ہے آپ کی خواہش تھی کہ آپ میٹرک سے آگے پڑھ پائیں تھی آپ کی اس وقت ہاں خواہش تھی اس ٹائم لیکن کچھ گھر کی مجبوریاں ہی جس کی وجہ سے نہیں کرتے نہیں کہ شادی ہو گئی جلدی سے پھر بچے ہو گئے پھر کیسے پڑھائی کریں جی جی پھر اس کے بعد ٹائم تو آپ کو کیا بننے کا شوق تھا مجھے ٹیچر ٹیچر بننے کا شوق تھا وہ جو ماں خواب دیکھتی ہے نا کہ میں یہ بنوں اور وہ نہیں کر پاتی وہ اپنا خواب اپنی بچوں میں پورا بالکل ایسا ہے ندرہ میں نے بہت تاریہ سے خواب دیکھتی ہے آپ میں تاریہ گھر میں ٹیوشن پڑھاتی ہوں بچوں کو اچھا ساڑھے چار سے آٹھ بجے تک بچوں کو گھر میں ٹیوشن اپنا شوق میں نے پورا کیا اور توری بات کمائی بھی ہو رہی ہوگی نا توری بچوں اللہ کے شکر اپنا شوق پورا کیا جنے زبردرد بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کے کتنے بچے ہیں اسلام علیکم میری ماشیلہ تین بیٹیاں ہیں تین بیٹیاں ہیں اور تینوں پڑتی ہیں جی تینوں پڑتی ہیں ادھر ہی ٹی سی ایف میں تو آپ کو کس نے مشورہ دیا کیونکہ دیکھیں میں نے کچھ پروگرامز کی ہیں تو مجھے ٹی سی ایف کے بارے میں بتا چلا مجھے اس سے پہلے نہیں اتنا اویرنیس تھی نہیں تو پھر میں تو بہت فارے لوگوں کو مشورہ دے سکتی آپ کو کس نے بتایا ٹی سی ایف کے بارے میری بھیان کے بچے پڑتے تھے پھر انہوں نے مشورہ دیا اچھا جب آپ ایڈمیشن کرانے آئیں تو کوئی ٹیسٹ ہوا کیا کس طرح پروسس ہوتا ہے کس طرح ایڈمیشن ہوا ٹیسٹ ہوا تھے ان کے اچھا یہ بان کلاس سے لے کے یہیں پڑھ بڑھ دیا یہیں پڑھ دیا اس کلاس میں ماشیلہ آگئی اچھے پڑھ دیا تو ٹیسٹ میں اچھے نمبر لے آئیے تو پھر آپ کو ایڈمیشن مل گیا آپ کا بھی انٹرویو کیا تھا ملے تھے آپ کے حضبن کیا کرتے ہیں موٹر سیکلوں کی تکانے اچھا موٹر سیکل کا کام کرتے ہیں اور وہ کچھ پڑے میں ہیں انہوں نے تو احتراز نہیں کیا بیٹیوں کو خاندان مالے بھی تو بولتے ہیں اے اب تم اپنی بیٹیوں کو پڑھاؤگی ایسے بھی بولتے ہیں ایسے بھی بھی بولتے ہیں ایسے ایسے میٹس ہوتے ہیں بیٹیاں ہاتھ سے نکل جائیں گی تم لوگ جس سے رشتہ کرانا چاہو گے پھر اس میں بھی یہ میر میٹس نکالیں گی بچ لوگ درکھیں تمہارے کابو نہیں رہیں گی ایسے میٹس بہت ہیں لیکن ہم بار بار کہہ رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کہہ رہے آپ کو کہ بیٹی پڑھاؤ اسے مضبوط بناو کہ بھئی آپ نے کوئی سب کے پر محول ہے نوکری کرانی ہے بیٹی پڑھاؤ بیشن نوکری پہ نا لگا مضبوط ہو نا بلکل اس کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا آئے گا اس کو یہ پتہ ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کی ہیلتھ کا خیال کہتے رکھنا ہے اللہ خودانہ خاصتہ کسی سارے بچوں کی ایسے ڈیتھ ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کی ماں کو پتہ ہی نہیں ہو بسی باتیں نہیں بتو کہ ڈائیریہ ہوا ہے اچھا ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے اس کو سفیدی کا پانی پلا پلا کے وہ گھر میں ہی رکھی بھی ہوتی ہے تو اس لیے ایڈوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے پیشلی بیٹیوں کے لیے اورتوں کے لیے جی بسیم آپ نے کچھ کسی سے سوال کرنے ہاں میں اس بچی سے سوال کر سکتا ہوں جی جی بالکل السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا شبانہ شبانہ تو آپ کتنے سالوں سے پڑھ رہی ہیں چار تو آپ کو کس نے بتایا ہے کہ یہ اس نام کا کوئی سکول ہے کیا کیسے ہیں یہاں پہ میری قزن نے بتایا کہ ٹی سی ایف سکول میں نے ٹی سی ایف سکول کے بارے میرے آپ یہاں پر امی کے ساتھ آئیں اور اس کے بعد ٹیسٹ ہوا اچھا ٹیسٹ ہوا وہ ٹیسٹ پاس کیا آپ نے جی تو آپ کو بتایا آپ کی امی کی آنکھوں میں ابھی سے چمک نظر آرہی ہے خوشی نظر آرہی ہے خوشی کے آنسوں نظر آرہے ہیں بلکہ دل اندر سے جسے انہوں نے کہا ایک لیجا خوش ہوتا ہے دل خوش ہوتا ہے جب بچی کو سلام پڑتی دیکھتی ہے ماشاءاللہ آپ سے تو کوئی سوال اسی نہیں کرنا ہے کہ آپ کی آنکھوں میں ہی سارے جواب جانا اور سارے خواب سارے جواب ہیں اللہ تعالیٰ ان سارے خوابوں کو تعبیر تک پہنچا ہے بہت ساری تعلیہ ہو جانا ہے اچھا ایک اور بڑا امپورٹن سوال اندر کی بات پوچھوں کیونکہ آپ دیدہ ہو رہی ہیں یہ تھا کھار کے تو نہیں لیٹ جاتی بستر پہ جا کے گھر پہ میں بہت پڑ کے آئیوں تھکیویوں کوئی ہاتھ بٹاتی ہے آپ کا گھر میں کے نہیں نہیں بٹاتی نہ یہ بڑا نکھ رہا ہو جاتا تم لوگوں کے یہ پڑتی رہتی ہے پڑتی رہتی ہے توشن چلی جاتی ہے پڑتی دیر ہو جاتی ہے لیکن ابھی آج امی سے باتا کر لو جتنا دائیں 10 منٹ 20 منٹ تھوڑی دیر کیا ملیدہ کیا ہے اچھا تو ہاتھ کی طرف چلی اچھا میرے اچھا میرے بچوں کا یہ یاد ہو جائے میرا بیٹاں کیتا کہ کرکٹر بنو گا کرکٹر بنو گا ایک جنا میرے دیکھنے کہ بہت گھر میں تھی ہوا تفتی ہو جو باپا میں کرکٹر نہیں نمتا مونت چینھ ہو جائے وہ بڑی گھر میں دیکھ دیکھنے کہا رہی بیدہ ہیں جتنا مجھو جو نمیرے چھوٹی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ جو گھر کی میڈ ہے ان کو تنخواہیں ملتی ہے مجھے لگتا تھا میں پڑے ہوئی مجھے جھاڑو لگانے میں بڑی ہوئی میڈ بنوں پھر تھوڑی اور بڑی ہوئی مجھے تیچر کی کتی لے ہوتی ہے کتی واہ واہ ہوتی ہے ہر کوئی اسے سلام کر رہا تھا بکے مارنے میں بڑے ہوئی تیچر بنوں اگر آپ اپنے آپ کو بھی تٹولتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی بھی point of view change ہوتے رہتے ہیں اور وہ change اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں تو بیٹی کیا بنیں گی آپ مانیٹر بھی ہے مانیٹر بھی ہے نیل سیکھ کرو گی کیا آپ کو بارے کیا ڈیوٹی ہوتی ویسے مانیٹر کی ڈیوٹی میری آؤٹڈور کھانے ہوتی آؤٹڈور دیکھنا بچوں کو کلاس میرے کیانا سب کو کلاس کا بورڈ مینٹین کرنا کلاس کو ساف رکھنا اللہ ویسے پتا ہے سچی بات پہ بتاؤں بچپند میں مجھے بھی مانیٹر بننے کا بہت شوق تھا مگر میری سار جو لنگس ٹائم تھا وہ بچوں کو کنٹرول کرنے میں نکل جاتا تھا میں نے کہا اوہ مائے اور صبح صبح کوئی شرارت ہی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمیں خود لوگوں کے نیلز چیک کرنے پڑتے تھے بال صحیح بنے کی نہیں تو مانیٹر بننا اچھا تو بہت لگتا ہے بیٹا لیکن یہ بن جاتے تو پڑا شرط ہے میں بڑی آرزو کے بعد مانیٹر بن گیا اور اس کے دو ہفتے بعد میں نے رضا کارانہ طور پر استیفہ دے دیا ہوں اس کی وجہ ہی تھی کہ سارے بچے دوست نے ٹیچر کہتی تھی کہ شور بچاس کا نام لکھو شور بچتا تھا کلاس میں نام میں لکھتا رہی تھا کہ سارے دوست نے میں کہ یہ تو بڑا خطرنات کام ہے تو میں مستافی ہو گیا اپنے حدر سے وہی تو میں کہتی ہی مانیٹر بننے میں سب کو فاخر محسوس ہوتا ہے سارے لنس ٹائم تو بچارے کڈرولنگ میں لگے رہے تھے کھاتے گا بھے تو آپ کیا بن رہی ہیں بڑے ہو کے ڈاکٹر ڈاکٹر کونسی والی ڈاکٹر بننے کا شوق ہے دل کا ڈاکٹر گردے کا ڈاکٹر کونسا ڈاکٹر بننا ہے آپ ڈاکٹر بس ڈاکٹر بننا ہے ابھی یہ نہیں سوچا کہ کونس پیشلائز کس میں کرنا ہے یہ نہیں سوچا کیا اچھی لگتی ہے بات ڈاکٹر کی ڈاکٹرز کی وہ سبھی کیئرنگ کرتے ہیں سبھی کیا کرتے ہیں تو یہ واقعی اصل میں کیئرنگ ہے یہ خود ان کی نیچر ہے آپ ان کی امی ہیں جی آمیں چھے بچے ہیں میرے اچھے پتلی پھر بھی ماشاءاللہ یہ آپ سے بڑی ہیں یہ سب سے بڑی ہیں یہ سب سے بڑی ہیں ماشاءاللہ سے ان کی تین پینے اور ہیں اور دو بھائی اور ہیں سب پڑتے ہیں دو چھوٹے ہیں ابھی وہ گھر پر ہیں یعنی کہ جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے میری اس کا ایڈمیشن اس سال کرا دوں گی میں اور بہت ہی ماشاءاللہ سے کہہ رہے ہیں یعنی کہ گھر پہ آنے کے بعد اسکول سے بھی یہ نہیں کبھی کہتی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے ایک دن تو پتہ چل رہا یہ لیٹ ہوڑی تھی تو اس کی بہنوں کو میں لینے آئی میں لے کر گئی تو گھر آنے کے بعد انہوں نے ایک جملہ تھا ماما آج عجیب سا لگ رہا ہے بہن ہمارے ساتھ ہمارے گھر نہیں آئی میں نے بلے تو لوگ لڑتے ہو نا آپس میں تو وہ نہیں کہتی ہے نہیں ماما ہم ایک ساتھ پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم لڑکیاں بھی ہیں تو ہم ہیں کچھ وارے بہت گری بہتا ہے یہ شعور دیتی ہے ایڈوکیشن میں آپ سے پوچھتا جاؤں گی کہ آج کل کے زمانے میں جب چیزیں ایتنی ڈیفکلٹ ہوگئی ہیں پیرنٹس کے لیے دو بچوں کے ساتھ بھی ماشیلہ چار پانچ بچے ہوں تو ٹی سی ایپ سکول کتنا ہیلپ کرتا ہے پیرنٹس یہ بہت ہیلپنگ ہے یہ بہت ہیلپنگ ہے ایک بات کاؤں گی کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ نے ایک سوال کیا تھا نا کہ کوئی ایسی ماں ہوں جن کو روکا گیا ہو بیٹیوں کو نہ پڑھاؤ میں وہ ایک ماں ہوں ان کے جو والد ہیں انہوں نے باقاعدہ روکا نہیں ان کو گورنمنٹ سکول میں ڈال دو بردو پڑھاؤ نہیں مدر سے ڈال دو بیٹی آئیں کل کو جا کے انہوں نے روٹی پکانی ہے بچے پیدا کرنے ہیں میں خود لڑی میں نے بولا بھلے میری ایک چھوٹی ایج میں شادی ہو گئی پر میں خود پڑھی دیکھیں میں ان کو اپنے سے اچھا کیوں نہ بنا ہوں میں فرسٹ ریمے تھی پری میڈیکل کی سٹوڈنٹی ونہاں گاٹ مارڈ او مائی گاڈ ہاں آپ کا خاتھ ہے ڈاکٹر بننا جو کہ ٹانسفر ہوئے آپ کی بیٹی میں میں اپنے بچوں کو سب کو پڑھاتی ہوں یہ لوگ پڑھائی کو میں نے ان کو کس طریق سے پتا ہے پڑھو گے تو آگے جا کے کچھ بنو گے دنیا میں ایک وقت جب مقام آئے گا ایک ایج پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ بنے ہیں مجھے بہت اچھی لگی اس کے لیے تو میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ کہتی ہے ماما میں وہ بن کے دکھاؤں گی جو کسی کی سوچ ہوگی ماشا اللہ انشاءاللہ یہ بہت وہ کرتی ہے اور ہاں سنسٹیف بہت ہوتی ہیں لڑکیاں بہت زیادہ سنسٹیف ہوتی ہیں پل بھڑنی رکھتا ہے اس کے آنکھوں میں آسو آنے میں لیکن میں کہتی ہے یہ چیز جو ہے نا یہ ہماری کمزوری ہے یہ ہماری کمزوری ہے اس کو کیوں نہ ہم سٹرینٹس بنائیں اس کمزوری کو ہم سٹرینٹس بنائیں گے اور سٹرینٹس تب ہی بنے گی جب ہم پڑھیں گے